سبھی ساتھیوں کو میرا حردک پنام جائے سری رام جائے سری کرشن ہر ہر مہا دے آج کا وصح ہے ماتا پاروتی کے بوارے میں ہم آپ کو بتائیں گے وستار سے بتانے والے ہیں ویڈیو آخری تک آپ جرور دیکھیں تاکہ آپ کے ہر سوال کا جواب اس ویڈیو میں مل جائے دراصل ما درگا بھگوان سیو کی پتنی ہیں یا نہیں ہیں ایک یہ سوال ابھی تک بنا ہوا ہے تو دیکھیں ایک محساسر نام کا ایک دانب تھا یہ بات آپ سبھی نے سنی ہے اس کو برحمہ جی سے بردان پراب تھا کہ اس کو کوئی نہیں مار سکتا کنتو ہر بردان میں کنتو پرنتو آپ نے دیکھا ہے سنا ہے اور نیمہ انصار ساستروں کے انصار بات کریں تو دیکھیں یہاں پر ما کو دب استر دیے گئے ہیں ما پاروتی کو اور دیکھیں ایشور اجنمے روپ میں ہے یعنی ان کا جنم ہوتا نہیں ہے ایشور کا کبھی جنم ہوتا نہیں ہے وہ اوتار لیتے ہیں بلکہ وہ اوتارت ہوتے ہیں ما درگا بھی اجنمہ روپ ہے ان کا اوترن سیو کے انص سے ہوا دراصل ما درگا بھگوان سیو کی پتنی پاروتی کا روپ ہے کیا ہے بھگوان سیو کی پتنی ہے پاروتی اور ان کا روپ ہے ما درگا ما درگا کے اوترن کے بارے میں دھرم گرنتوں میں کئی طرح کے مت آپ نے دیکھے ہوں گے لیکن سرو مانی مت کیا ہے سب کے الگ الگ مت ہیں لیکن ما درگا نے جو اوتار لیا وہ دانوکوں کے سنگھار کے لیے لیا تھا دیکھیں ہوا یوں تھا کہ جب اصروں نے پرتیو پر اتیچار آرم کر دیئے تو بھرمہ جی کی بنائی سرشٹی کو تیسنیس کرنے لگے تو دانوکوں کے جو مکھیا تھے مہیساسور نے بھرمہ جی کا تپ کیا اور وردان پرابت کیا اور اس کا ود صرف کون کر سکتا تھا اجنمی کوواری استری اس کا ود کر سکتی تھی اس کا انت کر سکتی تھی بھرمہ جی نے وردان تو دیا کنتو پرنتو ہر وردان میں آپ نے دیکھا ہے سنا ہے اور نیما انسار بات کریں تو چاہتے تو بھگوان سب بھی مار سکتے تھے وشنو بھی مار سکتے تھے لیکن نیتی اور نیم کے آدھار پر اگر چلنا ہے تو خود کے بنائی نیموں کو کبھی بھی بھگوان نہیں توڑتے کہیں نہ کہیں اس کا راستہ نکالا جاتا ہے تو وردان میں کیا تھا اجنمی کوواری استری محیسہ سر کا ود کر سکتی ہے اور محیسہ سر نے یہ اس لیے مانگا کہ ایسا بھرمہ کی بنائی گئی سرشتی میں سمبب ہو ہی نہیں سکتا وہ اجیانی جانتا ہی نہیں تھا لیکن بھرمہ جی نے محیسہ سر کو یہ ور دے دیا ور ملنے کے بعد محیسہ سر نے دیوتاؤں رسیوں کا سنگھار کرنے لگا سبھی پرانیوں پر اتیچار کرنے لگا اس طرح کی پرتیو پر اس نے اہاکار مچا دیا تب سبھی دیوتا سبھ کے پاس گئے سبھ نے سبھی کی سمشہ کا سماندھان کرتے ہوئے ارد ناریشور کا روب دھرن کیا بھگوان سبھ کو کہتے ہیں نا ارد ناریشور سبھ نے دھرن کیا اور سریر سے استری انس کو الگ کیا دیکھیں سریر کو استری انس سریر سے استری انس کو الگ کیا اس طرح ماں درگا کا اوترن ہوا اور ماں کا یہ روپ اجنمہ اور اویوائت تھا کلیر ہے یہ ماہ ساسور اتی بلسالی دانب تھا تب دیوتاؤں نے ماں کو دبعستر دیئے بھولے ناتھ نے ماں درگا کو ترسول بھیٹ کیا تو سری ہری نے صدرسن چکر دیا وشنی بھگوان نے ورن دیو نے سنکھ دیا کیونکہ وہ تو اجنمی تھی وہ تو اوتریت ہوئی تھی بھگوان سیف کے انس سے تو اجنی دیو نے اپنی سکتی پردان کی پوان دیو نے دھنوس اور وان اندر دیو نے وجر اور گھنٹا تو یمراج نے کالدنڈ بھیٹ کیا اور پرجاپتی دکھ نے اس فٹک مالا دی تو بھرمہ جی نے کمنڈل دیا اب دیکھئے سننے میں یہ آتا ہے کہ اندر دیو کا وجر بھی ماہ ساسور کو نہیں مار پایا اس کے پیچھے کی کہانییں نیم اور نیتی بھگوان رام بھی نیمہ انسار انہوں نے دھرتی پر ایک مانو کا جیون جیا کشٹوں سے سنگرس کیا چاہتے تو بھگوان رام ایک منٹ میں ماتا سیتا کو لنکا سے لا سکتے تھے لیکن اس دھرتی پر منش کو صحیح مارگ دکھانا نیم اور نیتی کا ہی حصہ ہے سور دیو نے تیج پردان کیا مادرگا کو تو سمدر دیو نے اجوال ہار تو دب وستر دب چوڑا مڑی دو کنڈل کڑے ارد چندر سندر حسلی اور انگلیوں میں پہننے کے لیے رتنوں کی انگوٹیاں بھیٹ کی وہیں پروت راج ہمالے نے مادرگا کو سواری کرنے کے لیے سکت سالی سنگھ بھیٹ کیا اس طرح ماں جب دانب سے بھی جیدہ بلسالی ہو گئیں تو رن بھومی میں پہنچیں اور انہوں نے مہیسہ سور کا انت کر پرتوی کی دانبوں سے رکشہ کی تو یہ تھا کہتے ہیں کہ ماں درگا کس کی پتنی ہے ماں درگا کسی کی پتنی نہیں ہے ماں درگا بھگوان سیو کی پتنی پاروتی کا روپ ہے ساستوں کے انسار ماں بھگوٹی نے دوستوں کا انت کرنے کے لیے وکرال روپ دھڑن کیا ماں کالی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور ان کی آرادنہ سے منشع کے سبی بھائے دور ہوتے ہیں اب آگے اور آپ کو کچھ چیزیں بتا رہا ہوں کہ دیکھئے ماں درگا کا یہ وکرال روپ ماں کالی یہ بات سب جانتے ہیں کہ دوستوں کا سنگار کرنے کے لیے ماں کا یہ روپ دھڑا گیا تھا دھڑا گیا تھا ساستوں میں ماں کے اس روپ کو دھڑا کرنے کے پیچھے کئی قطعیں پرچھلتے ہیں ان کا ویاکھان آپ نے پڑا ہوگا ملا ہوگا تو ماں بھگوٹی اور ویس کے پرحاف سے کالے ورن میں پرورتت ہو گئی بھگوان سب نے اس انس کو اپنے بیتر محسوس کر اپنا تیسرا نیتر کھولا اور ان کے نیتر دوارا بھینکر وکرال روپ والے ورن والی ماں کالی اتپن ہوئی ماں کالی کے للاٹ میں تیسرا نیتر اور چندر رکھا تھی کنٹ میں کرال ویس کا چند تھا اور ہاتھ میں ترسول سنسار کے آبوشڑوں سے سسوبت کی ماں کالی کے بہنکر و وکرال روپ کو دیکھ کر دیوتا سدھ لوگ بھاگنے لگے ماں کالی کے کیول ہنکار ماتر سے داروک سمیت سبھی اسر سینہ جل کر بسم ہو گئی اور ماں کے کرود کی جوالہ سے سمپون لوگ جلنے لگا اب ان کو کرود سے سنسار کو جلتے دیکھ بھگوان سبھ نے ایک بالک کا روپ دار کیا سبھ سمسان میں پہنچے اور وہاں پر لیٹ کر رونے لگے جب ماں کالی نے سبھ جی کا اس بال روپ کو دیکھا تو ان کے پاس پہنچیں اور روپ سے مہت ہو گئیں اور واتصل بھاو سے انہوں نے سبھ کو اپنے ہردے سے لگا لیا تھا اپنے اس طرح سے انہیں دودھ پلانے لگیں بھگوان سبھ نے دودھ کے ساتھ ہی ان کے کرود کو بھی پینا کرود کا بھی پان کیا اور ان کے اس کرود سے آٹھ مورتی ہوئیں جو چھت رپال کہلائیں سبھ جی دوارہ ماں کالی کا کرود پی جاننے کے کارن ہوئے ماں کالی نے جب سبھ کو نرت کرتے دیکھا تو وہ بھی ناچ نے لگیں جس کارن انہیں یوگنی بھی کہا جاتا ہے تو یہ تھی دیکھئے ماں پاروتی کا جو روپ ہے ماں درگا اس کی کہانی تو اس میں وچلت ہونے والی بات نہیں ہے کچھ آستik برمیت ہیں کچھ ناستik غلط بات کرتے کیونکہ پاروتی کا روپ ماں کالی ماں درگا اور جو نوراتری میں جو ہم پوجا کرتے ہیں وہ نو روپ آپ دیکھتے ہیں وہ بھی پاروتی کے نو روپ ہیں ان روپوں کے بارے میں آپ کو اگلی ویڈیو میں جانکاری دیں گے تو یہ تھی اوترت ہیں اور اجنمی ہیں عویواہت ہیں اور ماتا پاروتی کا روپ ہیں ماتا پاروتی کا ایک روپ ہیں وہ تو یہ کہانی آپ کو اچھی لگی سبھی ساتھیوں تک آپ سیئر کریں پھر آتے ہیں دھارمک کتھا کے ساتھ اور سناتن دھرم کے وستار کو آگے بڑھانے کے لیے آپ سیئر ماتر سے آپ بھی کتھا کہانی سن کر جو لاب ملتا ہے وہ سیئر کر کے کتھا کہانی سنیں یا سناتن دھرم کا پرچار آپ سیئر کر کے بھی کر سکتے ہیں تو وہ لاب آپ رابط کریں پھر آتے ہیں آپ کے سمکش پریم سے بولیے جائے شریر رام جائے شری رام جائے شری کرشنا جائے شری کرشنا حر حر مہا دی حر حر مہا دی سری حری وشنو بھگوان کی جائے سری حری وشنو بھگوان کی جائے